موسیقی ناظرین پروگرام دو رہا میں خوش آمدید میں آپ کا حوست پاسٹر موسین اقبال آج ایک بار پھر سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ تمام احباب کے لیے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں خداوند میں قوی امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اس کو دیکھنے کے وسیلہ سے آپ تمام برکت پائیں گے آج ہم ایک خاص موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج کا دن چونکہ بہت خاص ہے اور اس لیے آج کا موضوع بھی بہت خاص ہے ساری دنیا میں آج کے دن کو گوڈ فرائیڈے کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو ہم مبارک جمعہ کہتے ہیں مبارک جمعہ کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ چاہے وہ مسیحی ہیں یا چاہے وہ مسیحی نہیں ہیں مبارک جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آج کا جو موضوع ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس مبارک جمعہ کی اہمیت اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر جاوید اسلم صاحب موجود ہیں میں خدا کے خادم پاسٹر جاوید اسلم صاحب کو اپنے پروگرام دو رہا میں خوش آمدید کہتا ہوں پاسٹر محسین اکوال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور خدا انت کا شکر کرتا ہوں آج آپ نے اپنے پروگرام دو رہا میں مجھے گوڈ فریڈے کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے مدو کیا ہے اور امید ہے کہ آج کی یہ ساری گفتگو گوڈ فریڈے کی اہمیت سے جو کی جائے گی ہمارے سننے والے برکت پائیں گے جی میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آج کی جو یہ نشست ہے اس کے وسیلہ سے میں بھی آپ بھی اور ہمارے تمام سننے والے جو ناظرین ہیں وہ اس سے برکت پائیں گے آمین آپ کو بتایا ہے کہ مبارک جمعہ کی اہمیت تو پہلا سوال بھی سر اسی سے ریلیٹڈ ہے یہی جملے ہیں سیم کہ مبارک جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ میرے اور آپ کے نزدیک اور ساری دنیا کے نزدیک کیسی ہونی چاہے مبارک جمعہ کی جو اہمیت ہے کلام مقدس میں اس کی اہمیت کو بہت ہی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے آج کا دن عام نہیں ہے جمعہ تو سال میں سارا سال ہی آتے لیکن مبارک جمعہ سال میں ایک ہی ہے ہم اس کے پاس منظر میں جب جائیں گے تو پھر ہمیں اس دن کی اہمیت کا پتا چلے گا ہم بات کرتے ہیں ادن سے جب آدم اور ہوا خدا کی حضوری میں رہتے تھے خدا سے ملاقات تھی رفاقت تھی تعلق تھا اور خدا ان سے باتیں کرتا تھا لیکن ایک فیر ان سے ایسا سرزد ہوا جس کی وجہ سے پھر وہ خدا کی رفاقت اور قربت میں نہ رہ سکے اور وہ ہے گناہ انہوں نے ادن میں جب گناہ کیا اور وہ ممنوع پھل کو کھا لیا تو جب گناہ زندگی میں آ گیا اب خدا انہیں اس حالت میں اپنے قریب رکھ نہیں سکتا سو کیا ہوا انہیں ادن سے باہر کر دیا گیا اور پیدائش کی کتاب تیسرے باب میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک شولہ زن تلوار کا پہرہ لگا دیا گیا تاکہ پھر سے یہ جا کر زندگی کے درخت کی طرف ہاتھ بڑھا کر وہ پھل میں سے نہ کھا لے اب یہ دیکھئے کہ اس دن کی اہمیت کو میں یوں بیان کروں گا کہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہرہ لگایا گیا ہے زندگی کے درخت کی طرف وہ پھر سے نہ جائے خدا کی حضوری سے اسے خارج کر دیا گیا اور ایک ناظرین کے لیے ایک حوالہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا اسے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا یسائی نبی کے صحیحہ میں سے ہے اور باب نمبر 69 چپٹر نمبر 59 اور پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گا دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ سنتا نہیں یہ گناہ اتنا سنگین ہے کہ گناہ کے سبب سے انسان کی زندگی میں موت داخل ہو گئی ٹھیک ہے اور موت کا خاتمہ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے ٹھیک ہے خون دیا جائے اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں اب کون انسان کے لیے کفارہ دے کون فیدیا دے جو بھی نسل آدم ہے یہ آدم سے جو پیدا ہونے والا ہے وہ گناہ کی حالت میں ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ انسان کا کفارہ دے سکے سو خدا کے محبت جو ہے وہ یہ ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوٹا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا نے ہمارے لئے انتظام کیا ہے خدا نے ہمارے لئے برہ مہیا کیا ہے اور یہنہ اس طباغی نے یہ کہہ کر متعرف کروایا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے ایک پھر جب یہ جدائی کی دیوار کھڑی ہو گئی تو حیکل کے پردہ میں سے ہم اس بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ پائیں گے حیکل میں ایک پردہ تھا اور جو پاک مکان اور پاک ترین مقام کو جدا کرتا تھا پاک ترین مقام وہ جگہ تھی جہاں پر سال میں ایک دفعہ سردار کاہن خون لے کر جاتا تھا یوم کفارہ کا دن تھا اور پوری قوم کے لئے پوری قوم کی خطاہ کے لئے جو ہے وہ کفارہ دیا جاتا تھا کاہن خدا کی حضوری میں سردار کاہن خدا کی حضوری میں جاتا پہلے اپنے لئے اور پھر قوم کے گناہوں کے لئے کفارہ دیتا اور اگر کفارہ قبول ہو جائے اس کو خدا قبول کر لے تو پھر اس کا ثبوت یہ ہوتا تھا کہ سردار کاہن زندہ واپس آتا تھا اب یہ پردہ جو ہے اس کے اس طرف پاک ترین مقام میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جو کہ یہ انسان پر واضح کرتا ہے کہ خدا اور تمہارے درمیان میں ایک جدائی کی دیوار ہے کوئی انسان برائے راست اس طرح سے جیسا عدن میں تھا وہ خدا کے پاس اب نہیں جا سکتا کیونکہ بیچ میں گناہ ہے جب تک گناہ کی دیوار کو نہ گرائے جائے وہ خدا سے پھر میل ملا پر نہیں کر سکتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل میں اور مرکس رسول کی انجیل میں یہ مرکوم ہے کہ جب یسوسی نے جان دی سر جکا کر جان دے دی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا اب یہ دیکھئے کہ یہ پردہ چار انچ موٹا اگر دو بیل اپوزٹ ڈائریکشن میں لگائے جائے انہیں کھینچے تو شاید وہ کھینچ نہ سکے وہ پردہ پھٹے گا نہیں کسی انسان کی جورت نہیں تھی کہ وہ اس کو ہٹا سکے یا اس کو پردے کو پھار سکے ہوا کیا کہ جب یسوس نے جان دی ہے اب اس کا کنیکشن کیا ہے ہیکل کے پردے کے ساتھ ایک ہیکل میں پردہ پڑا ہوئے اور مطی رسول بیان کرتا ہے کہ یسوس نے جان دے دی اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور پھر مرکز رسول بیان کرتا ہے کہ یسوس نے جان دے دی اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تو جان کسی لیے دی ہے ہمارے میرے آپ کے ساری دنیا کے گناہوں کسی ایک قبیلہ کسی ایک قوم کسی مذہب کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے یہ جو کفارہ ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہے اور جب جان دی اس کا مطلب ہے کہ کفارہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو وہ خون پیش کیا گیا ہے اور اب کسی اور خون کی کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں اس لیے جس نے پردہ لگوایا اس نے آپ اوپر سے نیچے تک دو حصے میں تقسیم کیا اور یہ خدا نے کیا اب انسان خدا کی حضوری میں جا سکتا ہے بحال ہو سکتا ہے دوسرا کلمہ جو ہے اس میں ڈاکو سے خداون نے ایک سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میں نے بیان کیا کہ ادن میں پہرہ لگایا گیا ہے زندگی کے درخت کی طرف وہ نہ جا سکے خدا کی حضوری میں وہ اس حالت میں جا نہیں سکتا پر اب یسو مسی نے اسے یہ خوشکبری سنائی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جدائی کی دیوار ڈا دی گئی ہے اور وہ یسو مسی کے خون سے ممکن ہوئی ہے اور یہ خداون یسو المسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہوا ہے بلکہ تینکیو ویری مچ آپ نے جس چیز کو بیان کیا ہے پہلے سوال میں کہ آج کے دن کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جدائی کی جو دیوار ہے وہ ڈھا دی گئی ہے اب انسان خدا کے پاس کلیرلی طور پر واضح طور پر جا سکتا ہے پہنچ سکتا ہے اور نیکسٹ میرا کوئسٹن سر اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جلال ہے اور ایک طرف دکھ ہے جلال اور دکھ کیا یہ تضاد ہے اس میں یا یہ کاملیت کی راہ ہے دکھ جو ہے اس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ دکھ پاک کرتے ہیں زبور نویس اس کے لیے فرماتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں یہ کاملیت کی راہ ہے ہم خداوند میں اور گہرے ہوتے ہیں مضبوت ہوتے ہیں ایمان میں بڑھتے ہیں ترقی کرتے ہیں اپنے خداوند میں اور گہرے ہوتے ہیں اور دکھ جو ہے وہ جلال کی راہ ہے ہمیں یہ نمونہ کہاں سے ملا ہے سب سے پہلے یہ ہمارے خداوند نے ہمیں دیا ہے دکھوں کی راہ سے گزر کر دکھ سہ کر جب یسو مسیح کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس وقت حالت کیا تھی بدن زخموں سے چور تھا سر پہ کانٹوں کا تاج ہے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ہیں پسلی میں نیزہ مارا گیا ہے کوڑے لگائے گئے ہیں بدن زخموں سے چور چور ہے اور یسایہ نبی اس کا بیان کرتا ہے کوئی حسن و جمال نہ رہا یہ کمزوری کی حالت ہے بدن لاغر ہے زخموں سے چور چور ہے لیکن جب یسو زندہ ہوا تو کیسی حالت میں جی جلال کی حالت یسایہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے سر کہ ان کو ایسا مارا گیا پیٹا گیا کہ ان کی جو پیٹ ہے وہاں پیسے جیسے ریگاریاں بنا دی گئیں اتنا دکھ ہے لیکن اس دکھ کے بعد جو جلال کی کیفیت ہے وہ اس دکھ سے بھی زیادہ بڑی ہے آمین آپ کو فلیپیوں کے نام پولوس رسول کے خط میں ملے گا باپ نے اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے عالی ہے اس سے پہلے آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے اس نے موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی باپ نے اسے وہ نام بکشا تو یہ سرفرازی یہ ساری عزت یہ جلال جو ہے وہ دکھوں کی راہ سے گزر کر ہے اور یہ باپ کی مرضی تھی اور خدا کے بیٹے یہ سمسی نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے اور باپ کی مرضی کے تابع رہ کر اس کام کو کیا ہے اس کے سامنے ایک وین تھا ایک وین تھا اور وہ وین کیا تھا انسان کی نجات اور آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اگر جلال میں داخل ہونا ہے یا جلال کو حاصل کرنا ہے تو دکھوں کی راہ سے گزرنا بہت ضروری ہے جی بلکل میں آپ کو ایک ریفرنس پیش کرتا ہوں پہلا مسیحی جو شہید ہوا ہے آپ اس کا ریفرنس کا دینا چاہیں تو اس کو آپ بیان کریں استفرس شہید جو ہے وہ کلیسیم میں پہلا شہید ہے اب دیکھئے کہ دکھوں کی راہ اس نے لی ہے اس کے خداوند نے اس کے لیے دکھ سہا ہے اس کے نزدیک خداوند کے لیے دکھ سہنا خوشی کی بات ہوگی خوشی کی بات ہوگی لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں اب جب سزا کے لیے کوئی مارے گا تو وہ کوئی ایسے وہ کوئی روئی کے نہیں ہوں گے وہ نکیلے ترچھے جیسے بھی ہوں تاکہ جتنا زور سے مارے اور جتنی اس کو تکلیف پہنچے ان کو تسکین ملے گی اب وہ اسے سنگسار کر رہے ہیں وہ اسے مار رہے ہیں پر اس کی نگاہ جو ہے وہ پتھر مارنے والوں پر نہیں ہے بلکہ اس کی نگاہ اپنے خداوند پر لگی ہوئی ہے وہ اس جلال کو دیکھ رہا ہے جو اسے ملنے والا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا اس کی نظر اس تاج پر لگی ہے اور پتھر مارتے مارتے ایک دم سے وہ لوگوں سے کوئی خیانے لگتا ہے اور وہ اور شدت سے غسے میں آ جاتے ہیں کہنے لگا میں اسمان کو کھلا کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں اور یسو کو باپ کی دانی طرف دیکھ رہا ہوں کیسا ہے اس کے لیے اسمان کھل گیا اس کی اپروچ دیکھئیے اس کی روحانی آنکھے کہاں تک کھل چکی ہیں کہ وہ اسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہے اور خدا مند کرے کہ ہم بھی اس راہ کو لے آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ راہ لوگوں نے چھوڑ دی ہے مطلب ہم جلال میں داخل تو ہونا چاہتے لیکن دکھ کو حاصل نہیں کرنا چاہتے دکھ کے بغیر نہیں ہو سکتے اور اگر دکھ آ بھی جائے تو ہم بڑھ بڑھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ دکھ میرے لیے ہی ہے کیا یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں لیکن ایک اماندار کے لیے سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ دکھوں میں سے گزرے جب دکھوں میں سے گزرے گا تب ہی جلال کی اہمیت اس کو معلوم ہو جائے گی بے شک اور یہ راہ ہے اسی راہ پر چل کر خدا مند نے تو ہمارے لیے کیا ہے اسے ہمارے لیے دکھ سہے رول موڈل خدا مند رول موڈل خدا مند ہے اور ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں پترس رسول اور یہ ہونا یہ جو بزرگ گملی اعل تھا استاد تھا جب معاملہ اس کے پاس لے جایا گیا کہ مسیحی تو بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور مسیحی کا نام یسو کا نام لے کر منادی کرتے ہیں تو انہوں نے پکڑا عدالت میں گسیٹا تو اس وقت گملی اعل نے انہیں ایک مشورہ دیا کہا کہ دیکھو اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو ہم روک نہیں سکتے نہیں روک سکتے اور اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں اچھا اب انہوں نے کیا کیا اس مشورے کو مانا اور عدالت میں انہیں لکھا ہے پٹوایا گیا انہیں مارا کیا بیزت کیا گیا اور پھر انہیں رہا کر کے یہ کہا گیا کہ اب سے یسو کا نام لے کر منادی نہ کرنا اب دیکھیں وہ باہر آتے پترس رسول اور یہ ہونا رسول جب باہر آرہے اور خوشی کا اظہار کر رہے ایک دوسرے سے یہ عمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرتے میں پتہ ہے کیا کہتے خدا کا شکر ہے لوگ عزت پا کر جو ہے نہ کہتے خدا دا شکر ہے بڑی عزت ملی ہوئی لیکن مسیحی لوگ دکھ پا کر یہ کہہ رہے ہیں یہ دکھ پا کر کہنے لگے خدا کا شکر ہے اگلی جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور ناظرین کے لیے بڑی بائی سے برکت ہوگی امیزنگ سٹوریز ہیں یہ کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسو مسیح کے نام کی خاطر ہم بے عزت ہونے کا لائک ٹھائرے قید میں رہ کر کون خوشی کرتا ہے کوئی نہیں بلکہ وہاں پر تو نکالنے کی سردگی ہوتی ہے اور ماتم کا سا سما ہوتا ہے چہرہ اداس ہوتا ہے اور یہ پلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ کرو تاکہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے کہ مجھے کچھ اڑوانے آئے لیکن یہ کیا کر رہے ہیں اندر ہیں قید میں ہیں یا باہر ہیں انہیں یہ حالات متاثر نہیں کر پا رہے ہیں جو جیتے خداوند کے لیے ہیں ان کی زندگی خداوند کے لیے ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا کر رہے ہیں لیکن آدھی رات کو گیت گا رہے اور دعا کر رہے تھے دعا کر رہے ہیں ہمت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے خوشی اندر ان کی اندر غسل میں خوشی ہے اندر خوشی ہے مسلوئی خوشی نہیں حقیقی خوشی پا چکے کنہوں نے مسیح کو پا لیا ہے اور ان کی اس خوشی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو اسی کوئی آگے بڑھاتے میں پادری صاحب کے طرف دوبارہ جاؤں گا تیسرا سوال میں ان سے کروں گا کہ سر آج مبارک جمعہ کی اہمیت کو ہم جان رہے ہیں اور ہمارے ناظرین ان تمام باتوں کو نوٹ بھی کر رہے ہیں اس دن میں ایک شخص کی موت ہو رہی ہے ایک شخص اپنے آپ کو سلیپ کی طرف لے کر جا رہا ہے تاکہ وہ قربان ہو سکے تو ہم لوگ جو مسیحی لوگ ہیں ہم آج کے دن کو گوڈ فرائیڈے کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ مبارک جمعہ تو ایک شخص کی موت ہو رہی ہے ہم اس کو مبارک جمعہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں کیا راز ہے کسی بہت بڑے شخص نے موجودہ دور میں ایک بات کہی ہے اس نے کروس لکا لی اور لوگوں کو دکھائی اور کہنے لگا کروس is the failure of God اور انتہائی افسوسناک یہ جملہ ہے یہ failure نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا plan تھا یہ سلیبی موت جو ہے یہ تو خدا کے منصوبے میں شامل تھا جو جان کر گناہ کرے گی وہ مرے گی انسان کو خدا بچانا بھی چاہتا ہے اور سزا کے تقاظے بھی پورے کرنا چاہتا ہے کیونکہ عدل و انصاف عدل و انصاف اور محبت محبت میں بھی کمی نہ ہو اور عدل و انصاف کے تقاظے بھی پورے ہو تو ایک ہی وقت میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور یہ صرف سلیب ہے یہ صرف سلیب ہے یہ یسوس سیب میں ممکن ہے کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے اب کیا ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیں کوئی ہمارے بدلے میں سلیب پر چڑے مسلوب ہو جائے ہمارے بدلے میں وہ کفارہ دے تو ہم بچ سکتے ہیں پر کوئی ایک انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا یہ خدا ہی نے ہمارے لئے پھر انتظام کیا ہے اور یسومسی کی موت شکست نہیں ہے بلکہ یسومسی کی موت جو ہے یہ فتح ہے یہ تو فتح کا شادیانہ ہے یہ شادیانہ ہے میں آپ کے لئے آپ نے مجھے یاد کروایا میں ایک ریفرل جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے جو ہے وہ کوڈ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ اس حوالے کو بھی نوٹ کر سکیں یہ کلشیوں کے خط میں سے میں آپ کے لئے پڑھوں گا جی کلشیوں کے نام پولوسوسل کا خط ہے دوسرا باپ اور چودہویں آیت میں آپ کے لئے اور اپنے ناظرین کے لئے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کروں گا اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلی پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملہ تماشا بنایا اور سلیپ کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیانہ بجایا جو سلیپ پر ہے وہ شادیانہ بجا رہا ہے ہمیں یہ نظر آئے گا چھٹے کلمے کے اندر چھٹے کلمے میں خداون نے کہا تمام ہوا سب کچھ تمام ہو گیا تو کیا تمام ہوا ہے خدا کا منصوبہ جو شروع کیا گیا تھا اس کا آج مکمل ہوا ہے آج کے دن خدا کا منصوبہ پورا ہوا ہے یہ شکست کا دن نہیں ہے اس لیے اسے ماتم اور افسردگی اور کالے لباس پہن کر نہیں منانا چاہیے جو ایسا لوگ کرتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے پاس اس کی سمجھ نہیں ہے پہچان نہیں ہے جو سلی پر ہے وہ تو فتحیابی کا شادہ نہ بجا رہا ہے یہ ابلیس نہیں چاہتا تھا پاسٹر محسن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابلیس نہیں چاہتا تھا گت سمنی بھاگ میں اس نے بڑے زور سے اٹیک کیا اور لکھا ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے بن کر تپک رہا تھا آپ جو میڈیکل سے لوگوں سے پوچھیں اگر ایکسیسیف یہ پسینہ جو ہے یہ سویٹنگ ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آدمی جو ہے وہ فیٹ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اندر اندر سے فلوڈ جو ہے وہ نکل جائے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یہ سمسی کا پسینہ یہ اس طرح سے بہر ہے اور اس وقت عبرانیوں کے خط میں ایک ہمیں دعا ملتی ہے کہ اس نے بشریت کے دنوں میں رو رو کر اسی سے دعائیں اور ہلتے جائیں کی جو اسے موت سے بچا سکتا تھا بعض سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس نے موت کے بچنے کے لیے دعا کیا ہے اور وہ بچا لیا گیا ایسا نہیں تھا یہ سمسی کا آنا یہ سمسی کا پیدا ہونا ہی مرنے کے لیے بلکل ایسے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے آیا تاکہ ہمارے لیے اپنی جان دے پترس حصول جب خداون نے یروشنم کی طرف سفر کا آغاز کیا یہ سمسی کو اب معلوم ہے کہ میرے مسلوبیت کے دن اور اس دنیا سے جانے کے دن قریب ہیں تو اپنے شگردوں پر واضح کر دیا کہ ہم یروشنم کو جاتے ہیں اور وہاں پر ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے پکڑیں گے اور قتل کریں گے اس پر پترس حصول ایموشنل ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں خدا نہ کرے کہ ایسا ہو جائے تو خداون نے کیا کہا اے شیطان دور ہو ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرے ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلی پر اپنی جان دے لیکن یسو کامیاب ہوا ہے اور آخری کلمہ جو ہے اسے فتح مندی کا کلمہ ہی سے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں فتح پائی جاتی ہے کہ جس کام کو وہ کرنے آئے تھا اسے پورا کر کے جو ہے وہ لوٹ رہا ہے اور یہ مرنا شکست نہیں ہے بلکہ اس مرنے میں فتح ہے کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا وہ جانتا تھا اگر یسو ان کے لیے مر گیا ان کے لیے کفارہ دے ریا تو انسان گناہ سے چھوٹ جائے گا اور گناہ سے چھوٹ گیا تو پھر خدا سے حضوری میں بحال ہو جائے وہ پہلا کلمہ ہے جب خداون دیسول مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ یہ تو جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے لائف میں جو زمینی زندگی ہے جو کچھ کہا اس کو پورا بھی کر کے دکھایا ایسے ہی سر اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے خداون دیسول مسیح کی جو سلیبی موت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت دردناک موت ہے بڑی عذیت والی موت ہے لیکن سر ہم دنیا کو جب دیکھتے ہیں تو اور بھی بہت ساری ایسی اموات ہیں جو بڑی دردناک ہوتی ہیں یعنی کہ ارستو کی اگر بات کی جائے یا کسی اور شخص کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑی بڑی دردنات اموات دی گئی ہیں لیکن یہ سمسیح کی موت میں اور دیگر لوگوں کی موت میں کیا فرق ہے بعض اپنی طبعی موت مرے بیماری کی وجہ سے مرے اور بعضوں کو جو ہے وہ مارا گیا قتل کیا گیا عذیتناک موت دے دی گئی لیکن ان میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا تھا اگر کوئی مرنا چاہے تو ہسپتال میں لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ سمسی کا آنا ہی اس لیے ہے یہ سمسی کا آنا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ گناہ گاروں کی خاطر مرے وہ ہمارے لیے اپنی جان دے تو یہ سمسی پترس کو یہ کہنے کی وجہ یہی تھی کہ تو میرے یہ رکاوٹ ہے میں تو آیا اس لیے ہوں تاکہ مسلوب ہوں میں تو آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ انسان کے لیے اپنی جان دوں اور یہ سمسی اس بات کو جانتا ہے کہ جب میں سلیپ پر اپنی جان دوں گا اور کفارہ دوں گا تو انسان جسے ادن سے نکالا گیا ہے ادن سے خدا کی حضوری سے دور ہو گیا ہے یہ پھر سے باپ کی حضوری میں بہال ہو سکے گا آپ نے سر میرے اس سوال کو ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا ہے میں نے جب پوچھا کہ مسیح کی موت میں اور دیگر اموات میں کیا فرق ہے تو آپ نے کہا کہ انسان مرنا نہیں چاہتا تھا لیکن خداون دیسو مسیح تو آئے ہی اسی کام کے لیے تھے یہ سر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان دے رہا ہے اور یہ اس کا جان دینا ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ نجات کا سبب ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عام شخص کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے جی بلکل دنیا اسی پر ہی question raise کرتی ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے ایک شخص مر جائے ساری دنیا بچ جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ plan اور یہ منصوبہ تھا کس کا اس کو جاننا ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور یہ منصوبہ خدا کی طرف سے یہ خدا کی طرف سے بہیا کیا جانے والا برہ ہے جو اس قابل ہے کہ وہ ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے پر اٹھا لے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نہ صرف ہمارا بلکہ ساری دنیا ساری دنیا ساری کائنات ساری کائنات جتنے بھی دنیا میں انسان ہے سب کے لیے کوئی قبول کرے یا نہ کرے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن یسومسی کا کفارہ ساری دنیا کے لیے ہے اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر یسومسی ایک محض ایک انسان ہوتا تو پھر وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی ایک کے لیے بھی کفارہ دے سکے ٹھیک ہے لیکن یسومسی اپنی ذات میں کون ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہ ہنہ رسول کی انجیل پہلا باپ چودوی آئے اور وہاں پر لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا تو یہ جو مجسم کلمہ ہے یہ ہے کون اپنی ذات میں خدا ہے الہی ہے اور یہ عام اور محض انسان نہیں ہے محض انسان نہیں تو یسومسی نے کہا جب اپنے آدم اوچے پر چڑھایا جائے گا تو تم سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا تو وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور ان کے گناہوں کے لیے کفارہ دینے کے وہ قابل ہے کہ وہ اپنی ذات میں الہی ہے اور یہ جو ہے آپ نے بتایا کہ یہ پلین کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ خدا کا پلین ہے اور کیونکہ انسان جو ہے وہ خود سے تو کفارہ دے نہیں سکتا ہے اور خود سے کیونکہ وہ اس پاکیزگی کے حالت میں ہو نہیں سکتا ہے تو ضروری تھا کہ اس کے لیے کوئی پاک ہی آئے جو اس پاک کفارے کو دے سکے تیسرا باب رومیو کا وہاں پر لکھے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر تو مگر کا مطلب ہے کہ وہ آگے ذکر ملتا ہے کہ یسومسی کے خون اور اس کے کفارے کے وسیلہ سے ہم مفت راستباز ٹھہرتے ہیں اس نے ہمیں مفت راستباز ٹھہرایا ہے ایمان کے وسیلہ سے ہم مفت راستباز ٹھہرتے ہیں تو ایمان جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے لوگ پورا پچھم سے نکل کر لکھا ہے خدا کی وادشاہی میں داخل ہوں گے تو آج جتنے بھی ہیں جو اس بات کو قبول کرتے ہیں جتنے ایمان لاتے ہیں یسومسی پر وہ کسی قوم قبیلہ سے ہو جتنے ایمان لاتے ہیں وہ ان کے ساتھ کرتا کیا ہے مجھے تھوڑی اجازت دیجئے کہ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں اور مکاشوہ کی کتاب میں سے آپ کے لئے پڑھنا مکاشوہ کی کتاب ساتھوں باب نوی آج سے پڑھتا ہوں ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جمع پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سیدہ کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو آمین اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامع ہوئے سفید جامع پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے اسے کہا آئے میرے خداون تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مسئیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دو کر سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں that's wonderful thank you very much پادری صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو کیا ہے ہمارے ساتھ جو کہ مبارک جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے تھا ناظرین میں خداوند میں قوی امید رکھتا ہوں کہ آج آپ نے بہت ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے برکت پائی ہے آج مبارک جمعہ کے حوالے سے اور ان باتوں کو آپ جب نوٹ کرتے ہیں اور اگر آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں دیگر اقوام کی طرف سے تو آپ بالکل ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ مبارک جمعہ کی اہمیت نہ صرف مسیحیوں کے نزدیک ہونی چاہیے بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے خداوند یسو المسیح نے کفارہ دیا ہے ناظرین اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو سکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ضرور آپ کے کامنٹس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں ہم ان کے جواب بھی دے سکیں اگلے اپیسوڈ تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی